کتنے لوگ ہیں مجھے بتائیے جب آپ کی زندگیوں میں سنکٹ آتے ہیں پہلے آپ وارس اپ پہ پریئر ریکویسٹ نہیں بیچتے پہلے آپ فیس بک پہ نہیں لکھتے آپ اپنے پاسٹر کو کال نہیں کرتے آپ کسی منسٹری کو کال نہیں کرتے آپ سب سے پہلے پرمیشن کے پاس جاتے ہیں نیمیاں کو پتا چلتا ہے اس کے نگر کی دیواریں ٹوٹ چکی ہیں وچن کہتا ہے وہ پراتنہ کر رہا تھا آپ کو پتا ہے وہ کیوں پراتنہ کر رہا تھا یاد رکھئے نیمیاں ایک سرون تھا وہ ایک سرکاری کرمچاری تھا وہ کسی کے اندر میں کام کرتا تھا اسے پتا تھا چھٹیاں ملتا ہیتنا آسان نہیں ہوتا راجہ لوگ گلاموں کو جلدی جانے نہیں دیتے تھے پوری رات پراتنہ کی اس نے اگلے دن راجہ اسے پوچھتا ہے کیا ہوا تیرا من ادھاس کیوں ہو تیرا منہ لڑکا ہوا کیوں ہے وہ کہتا ہے میرے پرکھوں کا نگر جلا ہوا پڑا ہے اس کی دیواریں گر پڑی ہیں تو گھر خوش رہوں گا تبرانی اس کو بول دیئے کیا مانگتا ہے مجھے جان دے مجھے اس دیوار کو بنانے دو پتا ہے راجہ کیا بولتا ہے جا ہم چھٹیاں کیسے لیتے ہیں جھونڈ بولتے ہیں ہم چھٹیاں ہم کیسے لیتے ہیں ماما مر گیا چاچا مر گیا ہمارے گھر پہ دائی مر گئی اوہ میرے بھائیوں میری بہنوں نیمیا نے جھوٹ نہیں بولا نیمیا پرمیشن سے بات کر کے اس راجہ کے پاس گیا اور پرمیشن اس کا من پھیر دیا پراتنا پرمیشن کی مدد دے آتی ہے پراتنا لوگ کا من پھیر دیتی ہے پڑھ کے دیکھئے اوہ کلام کہتا ہے دانیل کے دنوں میں ایک راجہ تھا اس سے درشن دیکھے اس سے سفن دیکھے لیکن اسے پتا نہیں چلا اس سے دانیل کو بتایا کہ یہ یہ ارث ہے دانیل نے کہا خدا جانتا ہے اسے رات کو پراتنا دن اسے درشنوں کا ارث پتا چل گیا اور وہ راجہ کے سامنے کھڑا ہو گیا آپ جانتے ہیں پراتنا درشنوں کا ارث لے آتی ہے ہمارے پرمیشن مسیح کو دیکھئے وہ دعا کر کے کبروں کے باہر کھڑا رہتا تھا اور مردے چھلائے جاتے تھے جانتے ہیں پراتنا کیا ہے میں کیوں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پراتنا کرو کیوں ایشو نے کہا پراتنا کرو کہ تم پرکشاں میں نہ پڑو جانتے ہو کیوں ایشو نے یہ نہیں کہا پراتنا کرو کہ پرکشاں نہ آئے ایشو جانتا تھا پرکشاں تو آئے گی پراتنا کرو کہ تم نہ پڑو پرکشاں تو آئے گی پرکشاں تو آئے گی آئے گی لیکن اگر آپ پراتنا کریں آپ اس پرکشہ میں آنے سے بچ جائیں گے آپ پڑھ کے دیکھیں یہ سب پراتنہ کرنے والے لوگ تھے ابیمیلک کے گھر کے اندر عورتوں کو بچے نہیں ہوتے تھے ابراہم کھڑا ہوا اسے پراتنہ کی بیویل بتاتی ہے ابیمیلک کے گھر کی عورتوں کی گوک کھول گی خدا چھانتی ہو پراتنہ کیا ہے نہ کو کر کے دکھاتا جب آپ پراتنہ کرتے ہیں جب آپ دعا کرتے ہیں پتہ ہے آپ نے اسے کیا کہتے ہیں I am a helpless person میرے پاس کوئی مدد نہیں آپ کو پتہ ہے کون سے لوگ پراتنہ نہیں کرتے جنہیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ انہیں مدد کیا ہوشک وہ لوگ پراتنہ نہیں کرتے انٹلیکشنی سٹرونگ اور جن لوگوں کو پتا ہے کہ میں اسہائک ہوں میری کوئی مدد نہیں ہے پرمیشن میں کہتا ہے اسے مااف کر میں مااف کر ہی نہیں سکتا میں کیسے مااف کروں گا جب آپ پراتنہ کرتے ہیں آپ پرمیشن سے یہ کہتے ہیں میری پتت کریں میری سہتا کھا آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا کیا آپ پراتنہ کرنے والے بیکتی ہیں جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو کیا آپ پراتنہ کر کے ملتے ہیں خدا میں بنتی کرتا ہوں میں وہی بولوں جو آپ چاہتے میرے موہ سے وہ مت نکلنے دینا جو میرا ہے میرے موہ سے وہ نکلے جو تیرا ہے جب آپ انٹریو دینے کے لیے چاہتے ہیں جب آپ کے پاس جوپ نہیں ہے کہ آپ دعا کر کے جاتے ہو خدا اس کا منفیر نام مجھے کام ملو مجھے بتائیں وہ لوگ اتنے سامرتی تھے کیونکہ وہ دعا میں رہتے تھے آپ کمزور پتا ہے کیوں ہو کیونکہ آپ سارا دن موبائل میں رہتے ہو مجھے معاف کیجئے میں ایسی لائنس کہہ رہا ہوں کچھ لوگوں کو تو پوٹی بھی نہیں آتا ہے باتھروم میں بداؤ ٹھون مجھے کچھ لوگوں کو ٹوائلنٹ نہیں آتا ہے ٹھون میں پہلے سنتا تھا کچھ لوگوں کو سموکنگ کر دے میں ان سے پوچھتا تھا سورج میرا پیٹھنا ساف نہیں ہوتا میرے انکل تھے وہ ہمیشہ ٹوائلنٹ جانے پیلے میں سیگرٹ پیدے تھے ایک دن میں نے پوچھا ہوں سے کہاں میں نے کہاں ہنکل وائی آپ کو یہ آلوے سموکنگ سورج میرا پیٹھنا ہو ساف نہیں ہوتا سگرٹ پی کے بیڑی پی کے جاتا ہوں نہ تو بلکل ساف ہو جاتا ہے ابھی وہ سسٹم چلا گیا ابھی آج کل لوگ ہے اگر فون نہ لے جائے تو کوٹی میں آتی یہ حالت ہے چلتے چلتے فون ٹرین میں فون کبھی کبھی تو گاڑی چلاتے ہیں یہ ایک یہ جو ہاتھ ہے وہ ہینڈل پہ ہیں فون پہ سامنے دیکھ رہا ہے بریک مات کہیے اپنے پاس والے سے اپنے فون سے مند فراؤ بولو اپنے باجو والے کو بولو اپنے فون سے اپنا من فراؤ دیسری بار بولو بہن بھائی اپنے فون سے اس کو نہیں جانتی ہونا تو بھی بولو آج کل ایک نیا ٹرین سٹارٹ ہوا ہے جیسے میٹنگ پوری ہو گئی پکڑو پربو کے داس کو پاسر جی ایک پھوٹ ایک پھوٹ کھڑے ہو جائے گے میں اس کے خلاف نہیں ہوں لیکن جو میں کہہ رہا ہوں آپ نے وہ سنا اگر وہ نہیں سنا خالی فوٹو نکالنے کے لیے آئے کیا فائدہ کبھی کبھی ینگ لوگوں کو دیکھو ان کے بال ادھر سے گائے گا ادھر سے گائے گا اور فوٹو نکالتے سائٹ سے بہنے بناتی ہے پف بہنے بناتی ہے پف بہنے بناتی ہے پف بہنے بناتی ہے پف ہو گئی ہے یہ کیا ہے دیدی یہ پف ہے پف پف نکالے گی الگ الگ چھوڑا بنائیں گے یہ کرے گی وہ کرے گی پھٹی ہوئی جینس دیکھا ہے آشکر ینگسٹرز کو پھٹا ہوا جینس ادھر پھٹا ہوا ادھر پھٹا ہوا میں اتنا پیسے والا نہیں ہوں لیکن چل میں سے کوئی نیا لکھے دیتا ہوں پھٹا ہوا جینس کیوں پہنی ہے ہم لوگ لوگوں کو ہم لوگ انا جوانوں کو کھینچا پھٹا ہوا جینس بالگم پھٹا ہوا جینس بہنوں کا یہ پورا دکھرا ہے وہ بھائیوں کی جینس نیچے جا رہی ہے جوکی دکھرا ہے کھول برو کھول میں یہ لائن نیچے آکے بولنا چاہتا چلے گا تمہیں بات پہ دھر ادھر دیکھیں آپ کو لگتا نہیں ہے سمارٹ دکھنے کے چکر میں اپن بے وکر بنتے جاتے ہیں سمارٹ دکھنے کے چکر میں مجھے لگتا ہے کہ ہم بے وکوف سے بکتے جاتے ہیں سمارٹ دکھنے کے چکر میں سمارٹ دکھنے کے چکر میں سمارٹ دکھنے کے چکر میں مسیح سب بے ہونے چاہیے یہ جو آپ کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہوگا یہ سمارٹ دکھنے کے چکر میں کبھی کبھی آپ ینگسٹرز کو دیکھتے رہیں گے ایسے کپڑے پہنڈ کے ایسے کھڑے رہتے ہیں تمہیں پتا رہی ہے یہ کیا ہے اسے ہونس اسے سین کہتے ہیں سین ڈیول کے سین کچھ پتا بھی نہیں ہے بس کرنا ہے دنیا کر رہی ہے اس کے لئے میں بھی کروں گا کیوں یہ ہوگا کیوں کئی اپنے پاس والے سے ہمیں زفنے بننا لے ہاں ایک بھائی ہے ہمارے چرچ پہ وہ اس کے بعد ایسے 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 ایک دن اس نے مجھے کہا مجھے اپنے ساتھ میٹنگ میں لے پیچھروں گا میں نے کہا تو ہی جا میں بیٹھتا ہوں ادھے پتا نہیں کیا کیا کرتے رہتے جتنے پھو کھڑے ہو جائیں گے فوٹو دکھارنے کے لئے زبانے باہر کریں گے پتا نہیں کونسی بہنس کی آتما بھوسی ہے کتنے لوگ ہیں جن کی عمرت تیس سے کم ہے جرا ہاتھ اٹھائیے چلو ایک دوسری کو میسیج کرو میرا اس کو بولو تھوڑا سبیہ بنو ایک دن کو جان بیسلی پریچ کر رہے تھے پہلی روہ میں ایک عورت بیٹھی جوڑا بناتے جوڑا سمجھتے ہیں نا حال نیچے گرتے ہیں نا اس کے اوپر تھے جان بیسلی پریچ کر رہے تھے بربو مہان ہے سندھوں وہ عورت یہاں بیٹھ ہوئی ہیں اور وہ پرچار کر رہے تھے بربو مہان ہے تمہار بار ان کا دھیان جانا تھا بربو مہان ہے انگرک Library ہے دیاء دیو ہے آکر ان سے رہا نہیں گیا وہ جان کے کہتے ہیں بہن آپ یہاں پر ابو کی آرادتہ کرنے آئے ہیں کہ اسی لئے آئے ہیں کہ ہم آپ کی آرادتہ لاتے ہیں I'm cool You are fool Cool لوگ ایسے نہیں ہوتے ہمارا خدا ڈیسن تھا ہمارا خدا سیمپل تھا ہمارا خدا جو تھا نا وہ جینٹل تھا اس کی خوبصورتی باہر نہیں اس کی خوبصورتی اس کے ساتھ بیٹ کر دکھائی دیتی ایمین میرے بھائیوں میری بہنوں ایک اچھا پراتھنا جیون بیلڈ کرو آج کے بعد اپنے فون کو بات میں اٹھاؤ پہلے اٹھاؤ اور اپنے سور کے پناہ سے بات کرو اپنے ابھی شیف کو پاکے دکھ لو اس کی کلام کلام کو پاکے گھر سے دکھ لو ہلیلویہ بلو ییشو مسیح کی موسیقی موسیقی